بجانے کے قابل جو تیری نجرِ انعیت نہ ہوتی شامستانہ بلوچ سانی جی جو تیری نجرِ انعیت نہ ہوتی نہ رہتے کہیں موں دکھانے کے قابل داتا بکشن ہار میران داس آئیں توں پھلن ہارے اُتھے میرے کمائیں توں جی داتا بکشن ہار میران داس آئیں توں پھلن ہارے اُتھے میرے کمائیں توں جی میرے سات گر بکشن ہار میران داس آئیں توں پھلن ہارے اُتھے میرے کمائیں توں جی میرے سات گر بکشن ہار میران داس آئیں توں پھلن ہارے اُتھے میرے کمائیں توں جی تُو سب دنیاں نا والی کوئی جگہ نہ تیتھو کالی سب تیری ہے پھولواری تے تُو اے اس دا مالی مٹھے پھڑ لائیں تُو داتا بکشن ہار میرا داز آئیں تُو جی میں قدم قدم تے پھولا کوئی پیش نہ جان دی میری کیوں دار دار تے میں رولا جے ریمت ہو جائے تیری مان تم بچائیں تُو داتا بکشن ہار میرا داز آئیں تُو جی میرے سدگور بکشن ہار میرا داز آئیں تُو پھولن ہارے یتے میری کمائیں تُو جی دھن دھن ست گرو تیرا ہی آسرہ میرے پیارے سونے ست گرو میں ہو رے نہ تیتھوں مانگا پانچ چور لٹے رے جی میں نو ہار دام کر دے تنگان نہ میں نو ٹھگائیں تُو ست گرو بکشن ہار میرا داز آئیں تُو جی میں ہر دم ڈرتا ہاں کی میں ہو اُن نبیڑا میرا اور چھڑے سہارے جی ایک تک آیا سرا تیرا دیر بند آئیں تُو داتا بکشن ہار میرا داز آئیں تُو جی میں بچ نہیں سکتا جی لاک اقل علم دا جو رے میں جام آئے اُتھے جی کہہ کے من جدر نو تُو رے میں سمجھائیں تُو ست گرو بکشن ہار میرا داز آئیں تُو جی شاہ ست نام وچڑک جی دکھڑے بہت اُٹھائے پارے پھر آیا چھو را سی جی دیکھے نرکا دے دکھ سارے کر ترس چھڑھائیں تُو داتا بکشن ہار میرا داز آئیں تُو جی داتا بکشن ہار میرا داز آئیں تُو پھلن ہارے اُتھے میر کمائیں تُو جی پھلن ہارے اُتھے میر کمائیں تُو جی دھن دھن ست گرو تیرا ہی آسرا شاہ مستانہ شاہ بلوچستانی جی تیرا ہی آسرا ہاں جی ست گرو تیسا جنواز جی سات سنگ دھن دھن ست گرو تیرا ہی آسرا اب پانچ بات لوگ جلو لے کے آئے ہیں سوچی سا نو کینے دیتی پرنسانتہ نے نہیں تا سوچی نہیں سی بارج میں دنیا مڑیاں مسانیاں جلالو ہور تیرسان جلالو مندرہ مورتیاں جلالو کسے کم جلالو اسی لگے پھر دے سی گے پر پرنسانتہ بنا اس نو جیونو سوچی نہیں ہوں دی سوچی سانتہ کڑو ہوں دی ہے وہ کہنے دے پتر تم ایسے مات لوگ چاہیں صرف تیرا تیرا کم کیے گا بھئی تم کوئی کامل مرشد رون جیس طرح فرید صاحب نے کیا اٹھا فریدہ گمن کر ملا بے کھن جا مت کوئی ملے بھکشیا تم بھی بھکشیا جا فرید صاحب کہنے دے تو دنیا جیٹا نورا مار پھر شہد تین کوئی کامل مرشد مل جاوے بیسے دنیا جی بے پرواہ کرنے سے پتر باون لکھ پھکیر پھر دے ہیں تھوڑے نہیں باون لکھ بہت ہے پر کوئی ایسا بھکشیا ملچے جس طرح پندت دادو صاحب کو لے گئے تو اب دادو صاحب تا سر منیاں ایسی سویر سویر تا ٹائم سی پندتہ سوچے ابھی سکن مارا ہو گیا انہوں دے دوہترڑ ماری جا کے پچھے ابھی دادو صاحب ہوں کہتے جی باہر گئے جیدو آئے انہوں نے دیکھا بھی ہے وہی دادو ہے جیدے پندوہترڑ ماری سی جیدے پندپڑ ماری سی وہ کبراون لکے تو دادو صاحب نے کہا کہ نہ کبراو نہ تو سی دوہنے دی ہانڈی لہنے ہو انہوں دس واری کھڑکاؤنے ہو تو سی گروہ تارنائے ہو خوب کھڑکاؤ چنگی طرح تسلی کرو کبراو نہ دیکھو سنتان دویج کتنی دین تاتے کتنا پیار کتنا پریم کہ بھی وہاں کہنے دنے جیو نو کسے طریقے نا جس طرح بچہ کوئی ساڑا گلت کم کردہ ہے اسے انہوں سمجھاؤنے ہیں پیار کردے ہیں اوڑوسی بڑوسی نو بیادے ہیں بینو سمجھاؤ اسے درہ سنت ہمیشہ اپنے پیار کردے ہیں اپنے سمجھاؤ دے ہیں کہ پتر تو ست پرشتہ پتر ہے انس ہیں وہ دی تو ایسا کم نہ کر جی دے نہ تینے جم دی جوٹ کھانی پھویں شراب ماں ہے کباب ماں ہے پہڑے کرم ہے یہ سارے جم دی جوٹ کھوان دے ہیں ایسا کم نہ کر ایسا کر کے جا جڑا تینے پیچھو دنیا بھی یاد کرے اور تم اپنا جلو سدار کے اپنے مالک دے کر چلے آ جائے تینے دوبارہ ایتھے اون جاندہ چکر جانا سب نہیں ہے یہ تھے کوئی رہ نہیں سکتا راجہ رانہ نہ رہے نہ کوئی توں گا فقیر باری آپ کو اپنی کوئی نہ بندے دیر یہ تھے بادشاہ نے بھی چلا جانا فقیرانے میں چلا جانا فقیر چلے گئے دیکھو کتنے فقیر مسلمان بھی ہوئے کتنے ہندو بھی ہوئے دس پاسیئیاں بھی ہوئیاں ٹائم ٹائم تے سب چلے گئے ہوکا مار گئے سچ دا ہوکا مار گئے رام نام دا ہوکا مار گئے پیار پریم دا ہوکا مار گئے سانو کی دے گئے ہو کہیں دے پتر کی کر تو رسے نو منا پکھے نو خوا ڈگے نو اٹھا پھیر تا تیرہ ایس جلم دے بچ سفر آئے سا ہوتا اگر ڈگے نو تو ٹھوکر مار گئے ٹھوکر کی ہے ساڑی نندیا چکلی ایرخا باجی جیسانو پہن پرامہ تو بھی دور کرتن دی ہے رشتہ دارہ تو بھی دور کرتن دی ہے لڑائیاں پوا دن دی ہے اور مالک تو تا دور ہونے ہونے تو بولے تو اے نہ کرماتا ہوں تھوڑا بچ کے اچھا اپنی نیک کمائی کر کے رکمہ کھا کے جا تاکہ تے نو دوارہ سنسار چکیڑے پتنگے چوراسی لکھ جون دے بچے نہ ہونا پوے ہونے جیڑے جیب پاکشاہ لی نو وہ مان لین دے نو آم سنسار نہیں من دی کیوں سنسار کس طرح نہیں من دی سنسار ہے کہ پیٹا چال توسی ایک پیٹ نو کھوچ سٹ دے و پماؤ دے بچے ہزار پیٹا ساری کھوچ ڈگ پوگی ایمے جیویں جیڑی سنسار ہے بار مکھی اندہ کو تیر تھا تھے مندران چھے میرا خیالہ کی کتے ہی کروڑا نے ساپناڑ دنیا جاندی ہے لکھان نے ساپناڑ نہیں مگر کسیوں نے ایک آئے دو کہ بیاسی کسے سسنگ دے و جانا ہے کسے مالک دے نام دی چرچہ سن جانا تو تھے شاید ہوڑے نہ کوئی چاند جی ہاؤنگے مگر نہیں باڑے نہیں ہاؤنگے گنتی دے ہاؤنگے ایمے جی میں سنسار نے جڑی سنو سچ رہا ہوکا دیتا ہے کہ پتر سچ کرو ایتے پتوسی کی کرو ہر وقت اٹھ دے بین دے سوندے جاگ دے ٹٹی تے بشاب تے بیس ستگر نوٹ دے دعا کر دے رہو کہ یہ مالکہ تو میر کر دیا کر سنو بکھ شر ہسی تیرے نہ جڑے رہی ہے تو سنو بدھی دے ہسی تے اپنے کھر چلے جائیے ساٹھے تے میر کر دیا کر ایک کرمہ سدہ اصلی انہوں کو بیٹھ کے نہیں آگا انہوں نے جیمیدار ہے کوئی بھی ہے دوکاندار ہے اگر اس انہوں نے کہیے ایسے کہیے چوبی گھنٹے نہیں مگر خیال کی ہے فیصلہ دیتا ہے پرمسانتہ نے کہ پتر سیمن کے میں کر سیمن کے دے تم اس طرح کے نکال پی جس طرح مگرائی پانی جرہن دی ہے پھنگ شکے رکھ دی ہے وہ دے پانی نہیں بڑھتا جدو چھکاری ہوں دے اوڑھاری مار جنگی ہے اے میجے میں کہیں دے تُو سنسار چھ رہے بالا بچہ بھی پال مطرہ دوستہ نال بھی برت رشتہ دارا نال بھی برت مگر کی کار تُو اپنے پھنگ تیرے کین جیڑا دے لہے گا اوہ سدگر نو دے دے کہ سدگر تُو میرے تے دیا کر دے کرپا کر دے میں تیرا بچہ ہاں پلنہ آنا تُو بخشن آنا تو پھر دے پھنگ سکرے جنگے جس پر ٹیم جاؤ گا اوڑھاری مار جو گا ان کوئی دنیا دی چیز ستا ہوگی نہیں نہیں تا جہاں آسا تہاں پاسا جتے دے خیال دے جو کبیر صاحب نے فیصلہ دیتا بڑھا تکڑا اوہ ایک بجرگ بٹے گولے جاندے سی انہوں کہیں دے بابا نام جاپیا کر کہہ لے گا بچے چھوٹے نہ جوان ہو رہے پھیر آئے کہہ لے بابا ہونتا جاپا کہہ لے ہونے نہ نہیں شادیاں کر لیا شادیاں ہو گیا کہہ لے ہونتا جاپا کہہ لے ہون میں پوتے نہیں مراد دیکھ لیا پھیر آئے کبیر صاحب نے کہہ لے ہونتا جاپا پوتے ہو گے کہہ لے ہونے چھوٹے چھوٹے نہ جے میں نہ جا گاں تا رات نہ چوری ہو جے آخر وہ گانیاں مچیں پالتا سی اوہ دا ایک گھو نال پریم سی اوہ گان دے پیٹ چایا بچہ بنیا کئی سالوں میں بایا پھر اونا دے کامدہ نہ رہا گھڑی آلے لے گے گھڑی آلے دے کامدہ نہ رہا کولو آلے لے گے یہ تو کولو دے آلے دے کامدہ نہ رہا کسائی نو دے دتا کسائی نو مار کے ہوتا جڑا ماسیو بیچ دیتا جڑا چمڑا سی اوہ نگارے آلے لے گے پہلا نگارہ رہ دے اپنے مندر جو گھڑی آلے دے کھڑی آلے دے سندھی آدھا ٹائم ہو گیا تو کبیر صاحب نے اوہ تک کیا اکے بیل بڑا حل میں جتا لے گاڑی میں دین تیلی کے کولو رہا ان کے ارکسائی لین ماس گٹا اور بوٹی بکی چمڑن مڑی نگار اسے کرم باقی رہا تس پر پڑتی مار کندی آجے تھوڑا جا کرم باقی رہ گیا جیدھے ڈنڈے پہندے پہندے اب تان سنتا کے تھی ہوکا مار دے کندے پتر یہ تیرا دیش نہیں ہے تو ایتھے ایک اپنا جلم سو دار نباس دے آیا ہے دیکھو جیڑیاں چیزیں نکھے دنوں سنتا نے سڑھائیاں اگر اسی جانور دی مٹی خواہاں گے تک یہ بکرے نے دوانی نہیں لینی ان سنو بکری دے پیٹ چونا پہو وہ گندے ایسا کرم پتر نہ کر شراب جڑی ہے باقی ہے نرکاں دی نانی ہے انہیں جڑے کم نہیں کروں لاؤ کر دن دی گوڑا ہے کئی آدمی سوال کر دے نا کہ جی ہے تا گوڑا رے بھائیہ کدے گوڑ کھا کے دا کسی نہ لڑائی نہیں کی تھی شراب پی کے کھو کر دے ہوں جو دے چاوکنے تا ہی کر دے ہوں نا او دے جکی ہے جڑا سیم پیدا ہو جن دے جڑے سنو پڑکنا لاؤ دن دے ساڑی بدھی نو پریشتر کر دن دے سنتا نے انہوں روک ہے تیجاوڑا نے کہا ہے سب دیتی بیٹی سنجھی ہے تسی کسے دیتی بیٹی آدم اپنی سمجھو پرائی نہ سمجھو اب کوئی لاؤ چاوڑا انہوں نے فیسلان جو تصرف تینی چیجیاں ناکہ پوترے تو تینی چیجیاں کٹرول کر یہ نہ کر باقی تھا بہت ہے نا سجنہ نال پریندے ٹھکیاں جیندے جل مکسائی سجنہ منا کے ایسے دھکا کریں گے تو جوندے کسائی بنگے نہیں پر سنتا نے بڑا سونا جا پڑی پیار پریم نال سنو سکھیا دیتی ہے کہ پتر اے ہو جا کرم کرو جی دے نال دنیا بھی یاد رکھے تے ستگر کڑے بھی چلے جاؤں تے تھوڑا جیون بھی سفر ہو جائے تھوڑا جیون بیکار نہ جائے کیوں بڑا قیمتی ہے یہ دا کوئی ملی نہیں ہیرے جوارات نہ ملے نہ ملی کوئی نہیں ہیرے جوارات تے تھا چلو لکھا دانے بھی کوئی کروڑا دا بھی کی جو گا پر یہ دا کوئی ملی نہیں گئی تو گئی ہونہ پکی میں ٹوڑتے پھرتے کس طرح کر سکتے ہیں جس طرح کبیر صاحب نے کہا بھی سیبن کی سودھ جو کرو جیسے گاگر پنیار حالے ڈولے سرط میں قید کبیر بچا رہا ہے کہیں دے جس طرح کسی بی بی دے سرط پہار ہوندہ یا مٹکہ رکھیا ہوندہ ہے وہ دوسری نہ باتا کر دیا کہ دے وہ دا مٹکہ ڈگیا دیکھیا ہے انہیں ڈگ دے وہ دا خیال مٹکہ چھوندہ ہے باتا دوسری بی بی نہ کر دیا ایسے درہ کہیں دے تُس ہی کاندہ کارو بار بھی کرو کم دندہ بھی کرو مگر خیال ساتھ گرچے رکھو پھر کہیں دے تھو نو کوئی روک نہیں سکتا اس دویاں تے کارما کا روک نہیں سکتا جانا تھا سب نے آج بھی جانا ہے کل بھی جانا ہے ایتا ہے کہ سنسار دی ایس مات لوگ دی کیونکہ مات لوگ ساٹھا نہیں ہے گا یہ جنہیں لوگ پہ گوان باندہ ہیں کال پہ گوان سنسار دی سنسار دی سنسار دی سنسار دی بیماریان سنو دن دا ہے پوک دن دا ہے دوک دن دا ہے بڑا بڑا کچھ کرتا ہے ماراچی نے فرمایا ہے کوئی فقیر سیو نے ماننو کیا بھئی تو کوئی اپنی میں نو دکھاتا سی کی کرتا ہے تو وہ کہندہ ہونے لوگ کوئی سہت بیچ رہا سیو نے انگڑی للاک سہت دی پر دیوار نہ لاتی اول سہت لاندی دیر سی مکھی آگی مکھی ادھرو کلڈی دیکھ دی پیسی کلڈی آگی کلڈی نے مکھی نکھا تھا ادھرو گاک دی بلی دکاندار دی بلی پاڑی ہوئی سی انہیں سوچے میرا شکار آگیا انہیں کلڈی نکھا تھا ادھرو گاک دا کتا کھڑا سی انہیں بلی مارتی آپ سوچے ڈانگ منڈانگی ہوگئے کہندہ میں یہ کم کرتا میرا یہ کم ہے اور توسی آپ پر جیمیدان آپ پر سبن پتا ہے کہ ماری جی گل تو کڈا بڑا کبارا پات کردن دا ہے بند برواد دن دا ہے بڑا کش ہو جن دا ہے ڈانگوں سوٹی کرا دن دا ہے یہ دے بڑے جال ڈونگے ہنگے چھوٹی جی گل تو ایمیت تو تو مہمہماری جی گل تو کرا دا ہے پانی دے دو منٹ اگ گے پچھے ہو جانتان لڑائی کرا دویا دے جیمین دا کوئی اوڑا بد گٹو جے تاں پرانوں پرانا لڑا دویا یہ رحمتہ کر دے ہی نی کسی تے رحمتہ کفکیر کر دیں بچ تلک لگایاں کدھے من نہیں ٹک دا من ٹک دے نام تے آنے تو تلک لگایاں کدھے من نہیں ٹک دا من ٹک دے نام تے آنے تو سنکھ بجائیں بندے سکھیا پانے تو بندہ سمجھے کی تے رب ستا ہے او جاگے گھڑے آر پہترل سی بھی شہر دے کے آئے ہیں او تو پیوہ منڈی ناڑی ہے او تھے کی جیمیدار چوریاں ڈاکے گردہ سی ایک دونے دی پاک بیری ناڑ لڑک کی او تھے آ کے پیوے گردوارا بنیا سی چھوٹا جو دچے کمرہ سی باکی آج سے پس کھا لی جگا چھو جاٹ لوگ مندے تا سینی او کھوڑا کرکڑ سٹھ دے سی او تھے آ کے بے گیا جس خیال ناڑوں نے چوریاں ڈاکے گی تے اس سے خیال ناڑوں نے مہلک نو جاپیا آج بھی اس گردوارے تیس ہونا لگیا ہے تے پیوے آلے سن تو مشہور ہو گئے خدر دے کپڑے رکھ دے بڑے بڑے کپڑے رکھ دے انہوں نے کہندہ ہے کہ مہنے کچھ ملیا تھے پیارے تو ملانا کام کریں گا تا ہی ملو گا نا اور انہوں نے ایک پاکے دکھایا بھی رب کی چیز ہے دندہ کی چیز ہے پر ہوں نے کوئی کرے تا پھیر ہے ہوں نے بہت سارے ایسی دیکھے اپنی اکھانال دیکھے گاترہ پایا ہندہ ہے چنگا سوڑا درڑا رکھیا ہندہ ہے اور شام نو وہ ٹھیکے دے جان دے نا تا پھر گروہ نہ توکھا نہیں اور کیے گا توکھا ہے نا ایک بس یہ سنو خدا من دے دوچھے بس یہ سیو دی بات نہیں سن دے جیسی ہو دی بات سنی ہے تا سیے کرم کیوں کریے بیسے ہی حق نہیں پر جدو اسی ہو دی کارچہ آگے فرج کرو ہم اسی آمرتے چھک لیا سارا کچھ کر لیا یا نام لے لیا ساڑے سستنگی بھی کر دے بہت سارے میرا خیال ہے پنیا پر سارتو جا دے تا بیڑیاں سکھٹاں پین دے اوڑنگی یہ لکے مومولی جی بات ہے چھڑنی چاہی دی ہے بے پرواہ نے فیصلہ دتا ہے پتر بیڑی سکھٹ پینے بڑے کو آٹھ سو سال درگاہ میں رکھیں گے جیسے مصری لکڑی کو خراد کرتا ہے اسے خراد کر کے لے کے جائیں گے آٹھ سو سال تھوڑے نہیں بہت اندھیں مگر ہے تو ساڑی سسنگیاں دے لینڈ کسے بس سے چلو لینڈ تو ایک کوئی ہے گروہ مر جاتا ہے گروہ مر جاتا دو نہیں ہے ساڑے دل دو نہ خیال ساڑے دو نہ مگر گروہ مر جاتا کوئی فرق نہیں ہے اگر ہی منی ہے تو گروہ مر جانتا ہے کسے چیز مر جانے گروہ مر جانتا ہے سچی تو سچی ہے سچی ہے وہ پید کارمسانتاں دے پیٹ چو کڑی ہے پید کارمسانتاں دے بچے ہے اگر ہنو 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 سجدہ کر آنگے پینامسانتاں نو کر آنگے نا کیسی بندے رو نہیں کر دے بندے رو تو مت فرحوش کرانگے جسو ہنو دے ہکم آدولیں کر آنگے وہے بچان king mniej رو جیسی پڑھ دیں جے رت لگے کپڑے جامع ہوئے پلی تو نت پڑھ دیں جو رت پیوے مان سانتا کہ انہیں ارمال جیت جی میں ایسی کسی دی کوئی چیز دب لئیے توکھا کر جائیے ٹھکی کر جائیے تو رت پین ہو گیا نا پھر کی کہنے مط پر یہ پاپا کے سنگ او توپے نامہ کے رنگ کہنے پتر توں یہ دے اندر جے توں پاپ کریں گا تا یہ شب توں بھی نہ توتا نہیں یہ اندہ نہ سابر نہ توتا جاوے نہ کسی اور چیز نہ توتا جاوے یہ تا نام نہ توتا جاوے ایسا کر میں نہ کر اگر پھر بھی ایسی بات نہیں چھونا گے تو میرا خیال ہے تو بڑا کٹا ہو اور دنیا جی کوئی ہے نہیں بہت بڑا کٹا ہے تلک لگایاں کدے من نے ٹک دا من ٹک دے نام دے آنے تو سنکھ و جایاں کدے سکھ نہیں بندہ سکھ بندہ سکھیا پانے تو بندہ سمجھے کی تے رب ستا ہے جاگے کڑے آلو جانے تو اوہ ہر تھاں ہاجر ناجر ہے اسی سنے آنشاں مستاناں جیتوں بندہ دا جنم ہتھ آیا پیاریا نام جپ لے نام بینہ مکتی نہ ملے پیاریا آسانت دا سدے بندہ دا جنم ہتھ آیا پیاریا نام جپ لے نام بینہ مکتی نہ ملے پیاریا آسانت دا جنم ہتھ آیا پیاریا آسانت دا سدے بندہ دا جنم ہتھ آیا پیاریا مالک ملن دے ہے تو ہی یوگ جی چورا سی لکھ جنم ہتھ آیا پیاریا مالک ملن دے ہے تو ہی یوگ جی باکی دیا جنم نے آسانت دا سدے بندہ دا جنم ہتھ آیا پیاریا نام جپ لے مالک تو بچھڑے نو ہو گئے جھگڑے کار دے چپس پوگے بڑے دکھڑے کار کمہ کارا سما کے اونگ جاریا آسانت دا جنم ہتھ آیا پیاریا نام بینہ مکتی نہ ملے پیاریا شامزتان نجدہ سے دے گروہ ارجن شاہد دے ٹیم سے کچھ مال میں دے سکھ گڑے لے کے آ رہے سی کچھے راہ ہندے سی کھڑے اپنوں پتہ ہی ہے بھی کھڑے پہ جاندے سی رس دے چھے جو دھوں گرد بارے کڑے آئے تو کہنے لے کے بھی چلو اپن پرشاد لے چلیے تو پاہی پرشاد بند رہا سی یو کہنے بھی ساٹھے گھڑے سنے جا رہے کہ تے اچھی نیمی تھاں ٹھانے گنا پہن تے ساٹھے پرشاد دے کہنے ٹھہر جو دو جی بار پھیر کے آمنا نے بھی ساٹھے پرشاد دے دو کہنے دا بھکو نا تی جی بار جی دونہ نے مانگیا کہنے دا بھکو نا رچھو وہ دے ہاتھ جو کتے کن کٹ گ پیا تھوڑا بہتا انہ نے چک کے آپ سوچ بند لیا کہنے دے اچھی رچ نہیں بنے گا رچ توں بنے گا اب وہ جدو چوڑا سٹھے پھر رشت دی جونی چاہیا رشت دی جونی چاہیا تا جدو شیمے پاس شی کوڑے ہونا دا لڑکا رہے ہیں تا سی تو گروہ صاحب کہنے لگے بھی آئے جڑا رشت ہے تیرا پیو ہے وہ کہنے مہارات جے جے میرے پیو نے گروہ ارجل صاحب تھی سیوہ کری رشت بنے تھے میں تھوڑے تو کی لینے وہ کہنے بھی ایدی کرتوں کہنے جی کی میں کہنے بھی سکھاندہ سراپے انہوں لگیا ہے انہیں پرشاد نہیں دیتا اوہ دے کارنے انہوں نے جونی ملی ہے ہن لیا پرشاد جڑا پکنے پرشاد انہوں نے جو پرشاد دیتا اور رشت دی چھٹ گیا کہنے ہنے انہوں دبارہ مانہ جونی دے کے لے کے جا مانگے تاں پرمسانتہ نے کہا پتر تسی اتھے گلتی نہ کرو گلتی کروں گے تا توکھا کھاؤں گے مت اس پلے کھے چرو بھی مالک بخش ہوا مالک جنور بخش ہوا مگر مالک دے قنون نہ چلوں گے تاں بخش ہوا گا نا مالک دے قنون تو بہر جائے وہاں کس طرح بخش ہوا تو یہ پرمسانتہ نے اوہ پرشاد ہے سانتہ دا پرشاد ہے باقی جڑا ٹھیک ہے بھئی بار ہون دنیا چھو سنسار چاپا جاندے بھی آنگے جڑا تسی پھرج کرو پکھے نو روٹی خواہنے ہو اوہ بھی تھوڑا پوننے جی میں ہنگو گردوارے چھو روز کہے دن دن بھئی پھلانے دی باری ہے اسی دیکھ دا سوان دے کے جانا ہے دیا ہون دے دن ٹھیک ہے کوئی سارے سہی بھی نہیں آگے کوئی کھان پینالے بھی ہنگے پھر بھی انہوں نے پھڑ ملتا ہے جڑا اور ساتھ سنگت کھا جاندی ہے نا پرشاد لے جاندی توڑا توڑا اوہ دا پھر بھی انہوں نے پھڑ ملتا ہے کھانے بڑھے انہوں دا ملے نہ ملے لیکن خبول بڑھے انہیں جرور ملتا ہے ہون سنتان دے فیصلے کی ہے کہ پتر تُس ہی کسے دا کھانا کھاؤں گے چاہے تھوڑا رشتے دار بھی ہے چاہے تھوڑی ٹی بے ٹی بھی ہے تاں تھوڑنوں چھے گھنٹے شیمر نہ کرنا پہ ہوگا تاں اوہ دا پالڑا برابر ہوگا نہیں تا نہیں ہوں گا پہلے پرانے مجورکتہ کھاندے بھی نہیں چی گے پریج کردے چی گے لڑکی دے کردہ کٹی کھاندے چی چلو اپنے پنجابیاں چے نہیں آگا کھاندے مجورکتہ کھاندے پر پھر بھی سنتانے فیصلے پتر تنوں دے ایب جات دینا پہ ہوگا تُس ہی شیمن کروں گے تب پروڑا ہوگا نہیں تا نہیں یا تُس ہی ان کوئی چیز دے کے آؤں دے بڑی بریق لہنے سنت مت دے گروہ کر بھی جاؤ تاں تُس ہی اتھے کوئی سیوہ کر کے آؤ ہوتا تُس ہی او تھوڑا پالڑا برابر ہو سکتا نہیں تا نہیں ہوں گا انہوں نے بریقی جو کون جائے جنو ستگر میر کرے جسنو ستگر بکسے او جاؤ گا ہریکلی کیوں بے پروڑا نے اتھے گدرانے ایک نار سنگ پریمی اندہ سی او دے کرے کمج سی او دے سرچ کیڑے پہ گئے تو بے پروڑا نے کہنے لگیا جی میرے کرے چلو جد گئے تو مج بولی بولی تو چین شاہ نے فرمایا بھی پچھلے جن میں ساتھ نہیں سی اسی اس کو بولیا بھی مانکے نہ کھایا کر بولی جا مستانہ تیرے جیسے لاکھوں فقیر دیکھے ہیں اب بھئی جنوں سے اس نے دان لیا ہے وہ کیڑے بڑھ کے سب ادھرہ لے رہے ہیں تاں پرمسطہ نے کہا پتر جمین چھ بیج پاؤ پرک کے کلرواڑی جمین چھ بیج پاؤں گے کدھے بیج نہیں اگے گا ایمی جمین تسی کسی فقیر نو منو پہ نہ پرکو اسنو اسنو ٹھکو رو کہ باقی کوئی چیز ہے پھر تسی ہو دے لڑا لگو تو تھوڑا بیڑا پا رہو نہیں تو پھر بام اللہ کہ تُو چیلا میں گھور سوار پیا دے دے گروہ بڑا انتے کی چیز لگ دے کچھ آئیم نہیں لگ دے مگر گروہ بڑا مہنگ ہے پورو سستہ نہیں ہے جنہیں بھی جی واپس سستنگی ہیں ساٹھا سب دا فرج ہے ایک دا فرج نہیں ہے جنہیں نے اسی کوئی چاہے میں تیتھو تک بھی کہوں گا کہ جنہیں نے امرت شکیا ہے وہ بھی برابر نہ انہیں دا بھی حق بڑھن دا او دے اوتے پورنے پونا او دے اوتے چلنا او دے اوتے مالک دے جو کہنے جو ہونے اندہ کنون آس تے چلنا ہون جنہیں پرمسنت آئے گروہ نانو صاحب آئے انہیں بارہ سال روڑی اندہ بسترہ رکھیا گروہ امرتہ سائے تب بیاسی سال دی عمر چکلی نڑکے سمن کے سمن کر دے سی رات نو بھی نیند نہ آوے اسی کھا کے کراڑے ماراں گے تا تُس ہی پیشلہ کرو تا لے کھا جو کھا کون کرو گا جنہ تاکتہ نے نکالنا کالی ساڑے دے انہیں دیاد رشتی کیتی اور پھر اسی کھا کے ساری رات سوکے گو جاراں گے ایک نین دیر جائی ایک کھانے دیر جائی دو ہو گیا اپریس صاحب نے کتنا بڑا پیشلہ دیتا ہے اٹھ پریدہ اوجو کر شبہ نواز گجار جے سرسائی نانوے سو سرکا پوتار کہنے دا جو آدمی تین بجے نہیں اٹھ دا انہوں تسوی مردہ سمجھو وہ جھندہ نہیں ہے سویرے اٹھ کے تو اپنا آتمو تو جس طرح کہ دے کئیانے بیکھے انہیں بھی مسلمان مٹی نا پانی ملے دا مٹی ملن دے آتھان دے پیران دے تو اسے طرح کہ دے بھی تو سویرے اٹھ کے آتمو تو ہلا کلی کر چاہ پی پھیر ٹور مطلب تو کوش نہ کوش مالک دے نہا تے ٹائم کڑ سو باتا ٹائم جیڑا امرت بیڑا ہے اس بڑے آئے اکانت ہندی ہے نہ کوئی روڑا نہ کوئی گوڑا سب دنیا کیوں دن نو تا تمہیں تھکیا ہندہ ہے جا کے رام کرتا ہے اب وہ پنچ سی گھنٹے سو لیندہ دے تھکوٹ بھی لے جان دی ہے پھر وہ دے دو کم ہو جانگے مالک بھی راجی جس طرح پلے شاہ مرسل گئے وہ تھے انہاں نے کیرتن ہو رہا سی لنگر بھی کھاتا پھر انہاں نے اٹھا دی سیوہ کری پھر اپنا کیرتن سنیا تو انہاں کہ ابھی اٹھ کھڑ گئے تو کڑ بجے ناڑے تا پہ چلا ناڑے میرا اللہ راجی ناڑے راجی بھلا کہتا ہے ناڑے میں لنگر کھا لیا ناڑے میں کیرتن سن لیا میرا اللہ بھی راجی ہو گیا میں بھی راجی ہو گیا سیوہ کسی چیزی کرو تسی پھڑ دے ہوگی آپا درکھتا ہے آپا نو جے پھڑنی دے ہوگا لکڑ دے ہوگا چھان دے ہوگا جنہی آنا تو نہیں جاندی جانبر دی کھراں کے سنو دودھ پیا ہوگا ساڑے نو گانیاں مہیاں کتنیاں چنگیاں سکھا ٹھنڈا کھا کے مرد دندیاں انہا پا سوئی ماری ہے تھانچ دا خون نکڑو چونے آتا مرد نکڑ دا گوبرو دا کام مہوند ہے ہٹی ہو دی کام مہوندی ہے چمڑا ہو دا کام مہوند ہے بولو بندے دا کی کام آیا اب عیسیٰ مسیح نے پتہ کی کیا ٹی سی ہے گرجے دی گندی ہے تارے کئی کر بسائے تھے کئی کر ہو جاڑے مندرہ چٹلی بجانا بجاتوں اکدل بندے دا ہو نا دکھاتوں کہہ دا بندہ کوڑا جو بندگی کرتا ہے جو شمن کرتا ہے اوہ دا نا بندہ نہیں تو آدمی ہے کہہ دا جو مرجی کرتے تو مندرہ دا دے مجد دا دے جو مرجی دا دے کرتے مگر بندگی آ رہے تھا دل نہ دھکا ہے پھر کہنا تیرا بیڑا پا رہا ہے تین کو روک نہیں سکتا ہے دولیہ آنمی والے آسانو چرنی لالے آ شامستانہ جی پیارے آتو آسانو چرنی لالے آ باستانہ جی پیارے آتو آسانو چرنی لالے آ آسانو چرنی لالے آ آسانو چرنی لالے آ آسانو چرنی لالے آ پاپاں والی ڈوری ساٹے گاڑے آسانو چرنی لالے آ شامستانہ جی پیارے آتو آسانو چرنی لالے آ آسانو چرنی لالے آ آسانو چرنی لالے آ جنگلا دیوچے کی بانائے تُو سارنگ نے جاگاں جاگاں بیٹھ کے لگائے سات سنگ نے پلے آنو آن کے ستے راہے پا لے آ آنامی والے آ آسانو چرنی لالے آ آسانو چرنی لالے آ بلوچ سانی جی پیارے آ آسانو چرنی لالے آ سنایے تُو سانپریم بھرے مٹھے مٹھے راگنے پاگ ہین بندے آ دے بانے گئے پاگنے در در تے روڑ دے آ نو تُو ساں ہے سمبھاڑے آ آنامی والے آ آسانو چرنی لالے آ شام سان جی پیارے آ تُو سانو چرنی لالے آ جا گے اُتے آیا ہویا کہردہ تُو فانسی دس دانہ سچ کی تے سب بے ایمان سی سچ دا جہا جڑ دولدہ تُو سان ہے بچا لے آ آنامی والے آ آسانو چرنی لالے آ شام ستان جی پیارے آ تُو سانو چرنی لالے آ کائندے شا ستنام جی ہون ستے پی جاگ جی آنے آنوں اکھاں گائے گونگے آنے راگ جی پنگلے آنوں بل بخش کے پاڑی ہے چڑھا لے آ آنامی والے آ آسانو چرنی لالے آ شام ستان جی پیارے آ تُو سانو چرنی لالے آ آنامی والے آ آسانو چرنی ہے لالے آ دن دن ستگرو تیرا ہی آسرا دن دن بابا شاہ مستان آ بلوچستانی جی تیرا ہی آسرا تان تن ستگرو تیرا ہی آسرا میں مانتن پریم پرمکا اٹھے پہر لگان جن نان کرپا تار پرب ستگرو سکھ وسان کندے اٹھے پہر توں ٹردہ پردہ بیندہ اٹھدہ سوندہ جاگدہ ستگرو نو ایسی جمان دینال جپدہ رہے ایک روٹین بنالا جسنا ہلٹ گڑ دہ گڑا بننی آن دہ نا ایسے درہ بولے تو ایک جیب با دا روٹین بنالا تیرا روٹین بن جوگا پھر تنو ٹردہ پھردہ بھی کچھ بھی کارو بار کھیتی دہ کرنا ہے کانسے دہ کرنا ہے تا تیری جیب با جڑی ہے گی وہ ہر بقت حل دی رہو گی شمن کر دی رہو گی کھیتی جی بھی برکت ہے کارچبی برکت ہے ساری چیز کہنے دے تنو پراپت ہو جوگی کوئی چیز دی کمی نہیں رہو گی پھر تنو کی کریں گا ایسے دنیا تو بے پرواہ ہو جائیں گا چاہے تنو شام دی روٹی ہوگے شیب سویر دی نہ ہوگے پھر بھی تنو دنیا تو بے پرواہ ہو جائیں گا دنیا دی پرواہ نہیں کریں گا سچی پریت کدھی ٹوٹ دی نہیں اے اٹل ہے مالک پریم ہے اوہ انتر باہر سب تھائیں پر پور ہے روح مالک روپی سمندر دا کترہ ہے تے اس پریم پرے سمندر وچ مچھی وانگ تاریاں لیندی ہے جد اندر پرید دی کشش جاگ اٹھے پھر اوہ کدے ٹوٹ نہیں سکتی کبیر صاحب اٹھی بٹھی تاگت سی ساری جندگیوں نے ترانی ترانکے اپنے روٹی کھا دی کوئی سادو بار مخی سی اوہ نا نوک پتھر دے آیا جنہا پا پارس کہنے بھی جیے دنال تُسی کیوں روٹی ترانی ترانکے کھانے سونا بنا لو وہ کہنے بھی رکھ جائے تھے بھگتا راگیا چلا گیا کچھ ٹائم بعد آیا کہنے جی میں نے پارس بابس دے دیو کہنے بھی جیتے راگیا سوی لے جا پیارے انہیں سوچے بھی مہتہ دیکھے گیا سی بھی پتہ نہیں کنہا کھ سونا بنا لے گے کبیر صاحب انہوں باہر لے گے باہی ہوئی جمین پہی سی ڈڑے اٹھے سی ہو دے چے کہنے نجر مار جدو نجر ماری سونا ہی سونا وہ دیکھ کے حران ہو گیا وہ کہنے جنہ اینہ کچھ مہنو مالک نے دیتا ہویا ہے میں تیرے پارس دا کی کرا مہنو تیرے پارس دی جرورت نہیں میرے کوئی صدقور نے بہت کچھ دیتا ہے میں مٹی دا سونا بنا سکنا دن دن صدقور تیرا ہی آثرا انہی پابر ہے پرسندہ نے پریم لے بچ لاغی پریتنے توٹے مولے ہر انتر باہ ریا پر پورے جتے جاؤں گے جنگل جو بیا مانا جس جگہ تے تسی جاؤں گے صدقور تھوڑے نال ہے وہ تو تو بک نہیں ہے بک کتوں ہونے ہیں ہم مرے نہ گرو مرے مرے ہماری بلا جتوں ساڑھے تے اس کال نے حملہ کرنا ہے ساڑھی دے ہی نو لے کے جانا ہے وہ تو مٹی جدہ ہو جوگی تے مالک تے پریم جدہ ہو جوگا پھر نہ گرو مرد ہے نہ ساڑھی آتما مردی ہے وہ جندی ہے کدے مرن جمعنج نہیں ہوں دیو ہمیشہ جندی ہے شاب دروب کدے مردہ نہیں ہاں مٹی مر جن دی ہے ساڑھی آمٹی ہے جیڑی جیدے چیسی بیٹھے ہیں یہ مر جن دی ہے کیوں کبھیر صاحب نے کہنا مٹی اوڑن مٹی بشامن مٹی کا سریانا ایک دن بندے ایسا آسیرے تو مٹی میں مل جانا بولے پیارے تو مٹی کھاننا ہے مٹی پیند ہے مٹی نال تیری دوستی ہے مٹی نال تیرا پیار ہے تو ستگرنال پیار کر یہ دا مٹی ہے ہے بھی مٹی کسی دیکھ لو جمعہ کے مٹی نال ہی مٹی چی بیٹھے ہیں مٹی نال ساڑھی دوستی ہے پھرج کرو ساڑھی بیٹی ہے ایسی ادھر شادی کردنے تو مٹی نال ہی ہوگی نا وہ کہتا ہے تو مٹی نال دوستی نہ کر تو اس اکال پرکھنال دوستی کر جیڑا کہتے نہ مرن چاہوے نہ جمن چاہوے نہ دکھ چاہوے نہ تکلیب چاہوے پھر تیرے اندر ایڈی بڈی پابر ہو جو گی چاہے تیرے تیرے کنیا مسیبتہ آجا تو اے سمجھیں گا ابھی کچھ بھی نہیں ہے تیرے اندر طاقت آجوگی شکتی آجوگی انہوں سین دی نہیں تیسی سین ہی سکتے کہ شکتی بنا کے میرے سمانگے کہتے پرکار نہ توٹو پریت داس تیرے کی نرمل ریت گروہ ارجن سائے فرمان دے ہن کے پریم وچ ایک جبردست کھچ ہے جادے بان جائے تاں آجے ہی کھچ تان جاندی ہے کہ پھر او توڑیاں ٹوٹ دی نہیں تی چھوڑیاں چھٹ دی نہیں اب دیکھو گروہ امر داس نے ستر سال دیوی دی پوجا کری انہوں ایک جوگی ملیا گروہ تاری ہر دبار جس دی اونا دی آپ سوچ شعبت ہوگی انہوں سیتا ہوگی چاہے دیوی رو ماندے سی پیسر دالو سی او گروہ تاری سی انہوں نے پیار بڑھ گیا آپ سوچ بات رڑ گی تاک گروہ امر داس کہنے لگی جوگی نو کہندے بھی جانا کتے رہے بولے بھی اس راستے جانا ہے بولے راستے جمیرہ کار رہے گا تُسی نوڑے رات کھٹو بس رام کرو لنگر پانی کھائو صویرے رام نال چلے جائے اب انہوں نے سوچے بھی چلو ٹھیک ہے صبح جنہوں اٹھے تو جوگی پوچھتا ہے گروہ امر داس نو بھی تیرا گروہ کاؤں ہے کہندہ گروہ کہندے ہاں کہندے کے بھی میں نے ستر سال ہوگے دیوی دی پوجا کرتے نو تو جوگی اپنے آپنے کہندے کے لانتے میں نو تیرگہ میں نو میں نگرے دی روٹی کھاتی تو گروہ امر داس کہندے میں نگرہ کہندے ہاتھ و جنگرہ تیروں گروہ نہیں ملے تونہ دے تیارہ دست دے میں گروہ امر داس دے پتی جنو گروہ انگت صاحب دے لڑکی بیائی ہوئی سی اور گروہ انگت صاحب نے کیا سی لڑکی نو جب تک میں بلا مانا تو میرے کار نہیں آؤنا انہیں ہون بانی پڑی سویرے دیوار دے اتونیوں نے سنی گروہ اور جنگرہ امر داس نے سنی ہون جکھ بھی سی گے تاتا میرہ نے کہا کہ گہل کی گہل جانے جو کوئی گہل ہوئی جے کسی دے درد جکھ میں ہوئے تو انہوں پتہ لگے نا کنی درد ہندہ جی دے جکھ میں کونی انہوں کی پتہ کہنے کسی نو مالک دا درد ہوئے مالک دا پہار ہوئے مالک دا جوڑے ہوئے تو انہوں پتہ لگے ساتھکور کوئی چیز ہے اب انہوں نے بانی مٹھی لگی تو کنے لگے پتر کی دی بانی پڑھتی ہے کہنے تایا جی میں گرنانک ساو دی بانی پڑھتی ہے کہنے چل پھر میں ملاؤ وہ لڑکی کہنے لگے میں نے منہ کی تا میرے پیتا نہیں وہ کنے چل میں بکشا لوں گا وہ ہی گل ہوئی وہ نہ بکشایا اس لڑکی نو بارہ سالوں نے پیٹھنی کری گروہ آنگت ساہب بنی گاگر پانی دی لے ہوں دے سی پوٹھ پرے جاندے سی سدھے ہوں دے سی اور ساڑکی ہے گا کہ جی میں نام لے لیا ارے بھائیہ جی تو نام آ گیا گروہ صاحب کہنے گرنانک صاحب کہنے تو ناوے گھگن کی سو میرا گردیب جی تو نام آ گیا پھر تا چگڑے مک گیا پھر تا آنی جانی رہی نہیں اسی کی ہو گیا سونے تو کندن بڑھ کے اب سونے نہ بیسکوٹ کر دے کسی دے کانے چاہوں دے آتھ چاہوں دے نہیں آن دا جا دو دی ٹوم بڑھ دی ہے پھر وہ آتھ چاہوں دی ہے ایمے جی میں سی کندن بڑھ کے پھر تا کمی رہی نہیں کسی چیز دی اس ہنو راستہ دیتا سنتانے بھی پیارے ایسے راستے ستا تنو سرسا آ جو گا اس دے بچوکی ہے جی میں کھٹی بیری دے اپا پیند لاؤنے تیو مٹھی ہو جان دی ہے ایمے جی میں کہن دے تُس ہی رام جب کے اپنے اندر بڑھا رام کڑ دوں گے تا پھر تھوڑا اسے مالکنار جوڑ ہو جگا او دا نا ہے نام نہیں تتھو انہوں نام نہیں ملے یہ راستہ ہے اور ہے بھی نہیں حقیقت ہے تو بارہ سال بعد جیدو جلاہے دی تانی جوو تھے کلے ناڑکے ڈگے تا جلاہاں پوچھتا ہے کارباڑی نے کیا کھڑکا کہاں دے امرو نتھانا پھر تھا کڑما دا پانی ٹوندا او تھی پھر انہوں نے بولیا کہ نتانے دا نتانتوں نمانے دا مانتوں بے اوٹے ہیں دی اوٹتوں بے سہرہ دا سہرہ دنیا جو کوئی بھی نام ہوئے او دا توں بننا ہے دن دن ساتھ گرو تیرا ہی آسرا پھر انہوں نے نام ملیا پھر بھی انہوں نے کلی ناڑکے سبن کے شمن کیتا ہے بے سی سال پھر گرو رام داستوں چونترے بنوائے لوگ چھٹ چھٹ کے چلے گئے کہنے جیے نا جیدہ مت مارے گئی بڑے پیچ آکے دا بے سی کر ہو جاندی ہے لوگ آنے کے چھٹ پرے انہوں نے کہہ تُسی گرو سہب نوے نا کہو میرا دل دکھ ماندہ ہے اگر ساری جندگی میں نے لائی رکھن گے لائی جاؤں گا بنای جاؤں گا ہونا تو ست یا پیار آمنا پال دا پیارے ست یا پیارے ست یا پیاری دین دے جب دک بچہ رو بے نہ میں 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 نہیں دین دی تُسی پمارٹھ پیار بچہ ست وطہ رو بے STT ڈب Haw ماما دے دے تھا وہ اپنا کام کر دی رو ہوں گی جا کوں گے مالک کے فریاعت کروں گے رو ہوں گے تو تھوڑی سنیں گا سب نبیان بلیاں کتبان دا سردار تنشاہ مستانا جی سامن شاہ نے کیتا آلم دا مختیار تنشاہ مستانا جی بھت خانے توڑ گوائے بھتاں تو سی سنوائے پتھران تو کلم پڑائے اکوار تنشاہ مستانا جی موسیقی نام ناج پی تجا میں جد مر کے او پھر رویٰ کریں گا ویڑا یاد کریں گا ویڑا یاد کریں گا اونام ناج پی نام نا جپے نام ویڑے بندیاں تُو پی پی سویا بھورے آنکھ مانو جھاٹے اٹھے کے کھڑویا نام ویڑے بندیاں تُو پی پی سویا بھورے آنکھ مانو جھاٹے اٹھے کے کھڑویا بھتنر کاندے جامے پاپ کرے کرے کے او پھر رویا کریں گا ویڑا یاد کرے کے او پھر رویا کریں گا ویڑا یاد کرے کے او کند شامستانا کند بلوچستانی مرن دے پچھوں تینوں پتہ لگ جاؤ گا مانس جنم بار بار نہ تھے آؤ گا مرن دے پچھے تینوں پتہ لگ جاؤ گا مانس جنم بار بار نہ تھے آؤ گا جون بھوکیں گا چورا سی لکھ مر مار کے او پھر رویا کریں گا ویڑا یاد کرے کے او پھر رویا کریں گا ویڑا یاد کرے کے او کند شامستانا کند بلوچستانی بڑائی دوٹا میں دکھ جنم مرن دا بڑائی اوٹھا میں دکھ جنم مرن دا پا میں پچھتا ماں پیدا کم کی کرن دا جا میں تو جنم جو اے وچھا رکے او پھیر رویا کریں گا ویڑا یاد کریں کہ او نام نا جپے نام نا جپے پاور جل ڈوں گا مارو ترے آئے جانا نہیں پاور جل ڈوں گا مارو ترے آئے جانا نہیں پاور جل ڈوں گا مارو ترے آئے جانا نہیں کریں گا ویڑا یاد کریں کہ او نام نا جپے لہا نہ کھٹے پھونجی بڑی قیمتی نہ جانے بندہ مل ہے ایک سواس ہیر ناڑ تن لوک تل ہے خالی ٹور جا میں ساؤتے کھوڑ کریں کریں گا ویڑا یاد کریں کہ او کند شامستانا جی چووویوں ہجار سواس کا ٹالت پا میں توں جیم دہکی میں ایک کھوڑی نہ کمامے توں وانگ پشوں آ دے وانگ جواری دے پھونجی جا میں توں ہارے کے او پھیرے رویا کریں گا ویڑا یاد کریں کہ او نام نا جپے نام نا جپے لٹی جان پونجی اگ ویشے آن دی سار دا لگیا نا پتا پنجا چوراں والی تار دا پجے آنا کدے نا کوڑوں توں ڈارے کے او پھرے رویا کریں گا ویڑا یاد کریں کہ او پھرے رویا کریں گا ویڑا یاد کریں کہ او نام نا جپے نام نا جپے جد مر کے او پھرے رویا کریں گا ویڑا یاد کریں کہ او نام نا جپے نام نا جپے دن دن ست گرو تیرا ہی آسرا شہنشاہوں کے شہنشاہ بابا مستانا شاہ بلوچستانی جی تیرا ہی آسرا یہ جدو مادے پیٹ چندہ ہیں ان سب سوچی ہم دیئے میں کت ہوں آیا کتھے جانا ہوں کی کی میں کونپاپ کیتے ہیں پھر انہوں نے فریاد کردہ ہے کہ آئے ست گرو تو میں ایس اگنی چو بار کٹ میں بار جا کے تیرا نام جپوں گا انہوں سارا گیان انہوں نے اپنے پیچھ لے کر مانگا مگر جنہوں ہیں ایس مات لوگ دی انہوں ہوا لگ دی ہے سارے کوئل قرار پر جانتا ہے وہ یہ دے یاد نہیں لگا کیوں ہوا ایسی پیانک ہے ہوا لگ دے سارے سارے کوئل قرار پر جانتا ہے پھر سانتہ کے انہوں ستے انہوں نے پتر اٹھ دو سویا نہ رہا ہے جاگ ہوش کر تم بڑی مالک لی آنس ہیں مالک ناڑو بچھڑی ہوئی ہیں میں تے انہوں ٹون ڈڑن واستے آیا اپنا بچہ گم ہو جے کوئی اور چیز گم ہو جے ڈنگر پسو گم ہو جے اپنا ڈڑ دے ہیں ساتھ گر بھی ایسی طرح اپنا ڈڑن واستے آیا کہ میرے بچے میرے نہ بچھڑے ہوئے ہیں یہ میرا کہنا مان کے نام جاپکے دوارے اپنے مالک دے کارا جانا گمرا نہ ہونا ہون تُس ہی دیکھو ماف کرنا سراندھ گر دوارہ پڑے ہیں نہ سراندھ نہیں ایتے منڈی ہے گی جین دے اگلے پس سے میرے نام جاپکے ہیں میرے نام جاپکے ہیں میرے نام جاپکے ہیں ساندھی ہے میرے نام جاپکے ہیں اوٹھے گردوارج ڈیلی ایک بکرا مار دیں گا ڈیلی تلونڈی ہے دو اوٹھے مار دیں گا ایک امبر سر کوڑے میرے نام جاپکے ہیں ہون دس سو کےڑے بڑے رابنوں ملنگے تجھے پیشلہ کرو بیٹھ کے اگر اچھوٹ ہوئے تا میں تنو اقین دکھا سکنا تو پھر ساڑا رابناڑ کس طرح پیار جڑے گا جی دے کارچب ہے کہ ایسی بکارم کرانگیوں ساڑا پیار کس طرح جڑے گا بودے نالا جی دے گرنان شایب جیدہ سی گاتا ہونہاں نے حکل آل دے اپنے لکمہ کھان دا حکم دتا پوٹر حکل آل دے کمائی حکل آل دا لکمہ کھاؤ پیار کرو پریم کرو انہوں اپنے آپ تے بیٹھ کے اس چنتہ کرنے چاہیے دیا ہے کہ میں کتھ ہوں آیاں کتھے جاناں ٹھیک ہے جس طرح سکول چھے بچہ پڑتا ہے سانو بھی ایسے طرح کسے کوئی ٹونڈو کوئی ایسا فقیر ملجے جڑا سانو را دس دے او تھے جان دا او س راستے چلن دا سانو کوئی ٹرکہ دس دے ہوئے ایسے اپنے مالک دے کارت پہنچن دا کوشش کریں ہون تُس ہی روز دیکھ دے ہو شادیاں چکنہ کنہ پیسہ برواد ہوئی جاند ہے سوامی جی نے فرمایا بڑھے دی صوبت نرکاندہ پاکی او کمی ہے کہ وہ دے کڑھے تا پیسہ ہے ساڑے کڑھے ہی نہیں اسی وہ دا مقابلہ کرنگے تا نرکاندہ پاکی کمی بنگے کرج کھا ہوگے کرجہ لیندہ نہیں ساڑی چندتہ دور ہوندے ہی بنگے نا کرجہ ساڑے تا اتردہ نہیں وہ اسی کرج کھا ہوگے وہ بنگے تا پکیرن کے پتر توں اپنی دسہ نواندھی کمائی کر کے چاہے توں تینوں جو بھی مالک دے ہوئے اس دے خوش رہتوں سویرے شام اٹھ کے کہے کہ آئے مالک میں شکر گجا رہا تیرا اور تُو میرے تے کرپا کرتے کہ میں تیرے تو سواہ اور کسی پاسے نہ جاما نہ میری جیب آجاوے نہ میرا خیال جاوے میرے تے دیا کرتے مکہ بماریاں کتنا پیسہ کرچوئی اندر مقدمیں کتنا پیسہ کرچوئی اندر پر مالک دےنا تو بڑا مشکل ہے اوکھا ہے کی ٹائم ہاں بولو چلو بولو دن دن ست گرو تیرا ہی آسرا دن دن بابا مستانہ شاب لوچستانی جی تیرا ہی آسرا پینڈا پینڈا شہران دیوچ کہ گیا بابا شام مستانہ رام نام جاپ یان جانہ پینڈا 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 شہران دیوچ کہ گیا بابا شام مستانہ رام نام جاپ یان جانہ پینڈا بے پروہ طاقت نے بارہ سال مکان بنائے گرائے سونا بندیا چاندی بندی نوٹ بندے کوئی سرکار آتھلا سکی دیکھ دی رہے گی کچھ نہیں کر کیوں سچ سی وہ کتھوں پیدا ہندہ سی شاب دروپ نال پیدا ہندہ سی نہ کسے مشین نال پیدا ہندہ سی نہ کسے دی مانگنتے نال پیدا ہندہ سی گروہ ارجن صاحب نے پتہ کی کیا اسی روز شہد پڑھ دے بھی ہوا گے سنوئلم بھی ہوگا مگر کی کہنے ایک پتہ جے تو ست پورشدہ پتہ ہیں تا تو ایسی کرنے مت کر جے جمدی جوٹ کھا میں کیڑی مانگنا مانگنا مارن سمانہ ہے مت کوئی مانگے بھیک مانگن سے مرنہ بلا جے ستکور کی سیخ آپ گیا آدھر گیا مک سے گیا سنے اے تینوں تب ہی گئے جب ہی کہا کچھ دے کہیں دا اے مالکہ کنی بڑی پھریاد کردے گروہ اے ستکور تو میں نے کسی در پر نہ بٹھائی تو میں نے آئے ہاتھ نہ کرائی بھی مانگتا نہ بناائی کسی در جے تو مانگتا بناتا تو میرے اندر جڑا پریم دا رنگاو بھی چلے جائے گا میری جمان دا رس بھی چلے جائے گا جڑا میری باردی آپو ہے جی جت مان ہے وہ بھی چلی جاوے گی میرے پرلے رہنے ککھنے میں تیرے دردہ ہی مانگتا رہما تیرے ہی مانگتا رہما اور کسی دنیا دا مانگتا نہ بنا اب ستکور دیکھے اپا تو کدھے مانگتا ہے بھاگتا بچہ کنے للائک ہوگئے شرابی کبابی ہوگئے ہے گے بھی تس بیک ہی بھی رہے اور دنیا چاہے آج کلتا بہت کچھ چلے پہ کہیں سننے دی بات ہی نہیں پہلے تھا شراب شروع بنانی سر چلتا ہے انتا بہت کچھ چلے پہ ہے بچے اپنے جندگی برواد کرتے پہ مان پہ انہوں برواد کرتے پہ کیوں مان پہ برواد آپ پہ ہوگئے بچے رہا جدو بچے نے کمائی نہ کمائی پر پھر بھی باپ انہوں ادھا حق دیتے بنا نی رہن دے ایک انہوں نہیں دندہ انہوں بھی دندہ اے میں جمیں اسی کیسے بھی آمیں نکمے آن مانے آن چنگے آن پر جیسی ستگردے سکھ بڑھ جا مانگے تو دیڑ واسدے سا نو تیار کڑا ہے ساتھو مکری نہیں کھاندہ ڈن ڈن ستگرو تیرا ہی آسرا دن دو دن دا جیمن تیرا پل دو پل دیاری آج نہیں تو کل کرنی ہے چلنے کی تیاری پنڈا پنڈا شہران دیوچ کہہ گیا بابا شاہ مستانا رام نام جا پیان جانا پنڈا 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 شہران دیوچ کہہ گیا بابا شاہ مستانا رام نام باجیان جانا پنڈا پنڈا موسیقی 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 پنڈا پنڈا شہران دیوچ کہہ گیا بابا شاہ مستانا رام نام باجیان جانا پنڈا پنڈا موسیقی موسیقی سچے نار محبت تیری چھٹ دے چھوٹی پریتی بار بار اے جانمن ملنا جائے مری آبیتی سچے نار محبت تیری چھٹ دے چھوٹی پریتی بار بار اے جانمن ملنا جائے مری آبیتی پنڈا پنڈا شہران دیوچ کہہ گیا بابا شاہ مستانا رام نام باجیان جانا پنڈا پنڈا دیکھونے پر بار ستسنگی سی سارے لگ پک میرا خیال کوئی کہتا جی ٹڑیا ہو بھی تو میں کہہ نہیں سکتا چلو ہو بھی سکتا باکی سارے ستسنگی پر بار رہے گا بچہ نو سوبت ملی ستسنگ دی ہے تا بچہ رہے بچے نا سوبت ملی دیکھ باپ دے جانتے بھی انہ نے گروہ دا گنگایا آج بھی ہو دی برسی تے بھی گروہ دا گنگایا ایک ہی دے چنگی ستگر دی صوبت دی نیکی دا کم ہے دان دان ستگرو تیرا ہی آسرا کیوں بچہ دے اندر رنگ چڑ گیا بھئی ستگر تے سار سنگ تو پیارا کوئی دنیا چیز ہے نہیں اپنی نیک کمائی کر کے کھان دین بچہ رہے ٹھیک ہے ہر کسی نے کرنی ہے ستگرو بودی دیتی ہے نہیں جوانی ہے آج کل سو کالنے بڑے بڑے رفڑے پائے ہوئے تو اے ستگر دی دیا ہے ہون جڑی سار سنگ دیتے آئی ہے کوئی لنگر پانی کھا جوگی کوئی پرشاد لے جوگی تو ستگردہ گنگان ہے اے لکھے جائے اے نہ دی کمائی بھی لکھے جائے اے نہ دا جاس جڑا ہویا اے بھی لکھے جائے کیوں جتے میرا ستگر بیٹھے سو تھام سو آمنا گرنانک صاحب نے انہ کو نگرہ آ گیا تین پھوٹ ڈونگی تے تین پھوٹ چوڑی انہ نے مٹی پٹا کے بار سٹا دی پوچھے آج یہ کی او کہ اندھے بھی جیڑا بندہ ایتھے آوگا او گرو تو بے مکھو جوگا اے دا جیر چڑ گیا تاکبیر صاحب نے کیا نگرہ مانس نہ ملے پاپی ملے ہجار ایک نگرے دے سر پر لکھ پاپی دا پا بولے میرے کوڑے پاپر ہے جسرہ ماتچس دے مانائی جی تیلی دے جرک مسلہ ہندہ ہے اور کروڑا من لکڑی دی راکھ منان دی ہے بولے میرے کوڑے سدگردی پاپر ہے من نجروں نجری پہے نیحال نجر ماری او دے پاپ نشتر سدنے کسائی نوں نے تا رہا پاپی سی گنج کا گنجلی نوں تا رہا پاپن سی بومیاں چور نوں تا رہا پاپی سی سجن ڈھاگ نوں تا رہا پاپی سی وہ تاکت پاپیاں ماستے آئی ہے پاپیاں نوں لجان ماستے آئی ہے کیوں پاپی دے دل چکی ہندہ ہے ایک دیا ہندی ہے کہ سدگر کوڑا ڈردہ ہے نگرہ ڈردہ نہیں اوہ تسکتے بھی ہوئے کوئی آدمی بے شک نہیں تا ہر ایک آدمی سادھ پکیر نوں کوئی مل جہتا ہو آگا دا جی میں گلتا جی میرے تے دیا کرنا کشرا بھی مل جے نا تو انہی شابتا جرور کہے دوں گا جی میں گلتا میرے تے دیا کرنا اب نگرہ تا نہیں کہن دا نگرہ تا سو سو سوال کرو ہے آ کیوں ہو گیا ایک اس طرح ہو گیا یہ جیب کیوں پیدا کیتے گے پھلانی کیتے گے بڑے بڑے کرتے ساڑا خود پھنڈے دا چاچا سی بڑا تیاس مارک تکڑا سی گا تیاس دا بڑا جانوں سی ہو پر وہ کھاندا پھیندہ سی اسی انہی ایک دن کیا بے تو ساڑے کوڑ چالا تے توں بانی دا پرچار کریا کریں ساڑ سنگت نو سنایا کریں ہی سنیا کریں گے کہنا میں سچے سو دے نہیں ماندہ بھی نامننی تیرا ساڑا بیدہ ہو گیا گرانتھروں تا مننے گا آدھا ہاں جی پھر اسی تینی شراب نہیں پیڑنے دے تاں آدھا کودری جاتے میں نہیں جاندہ بول دیکھلا توں آخر تے پھر وہ دا رجات کی نکڑے سارے پیڑنوں پتہ میرے کوڑ پچھے آنے بھئیے تا ارے بھائیہ بانی کےڑے پڑتا سی ہے جب بانی پڑتا ہوں دا پھرا مسیبت نہ کیوں ہو دیا بانی تے پڑتا نہیں سی یہ دا آتھی ترہ ناکے پھے سوا چلیٹ جاندہ سی بانی چاہتا ہے بانی چاہتا ہے نہیں کس لوگ جو کچھ رسے نہ آنا بھئی آپ پہ آتھی ناکہ دیئے تو دوارے پھر لیٹ جو ہے بانی پڑتا جی تو کھاندہ پیدنہ سی بانی بچاری کی کرو گی بانی تا بان جائے جمی آپ پہ بانج کر دے ہیں بپار کر دے ہیں دھکاندار بانج کر دا ہے بانی تا بانج ہے جی ایسی بانج کرانگے تو ساروں لاب دے ہوگی جی ایسی انہوں جب آنگے تو ساروں لاب کی دے ہوگی جب آنگے تو لاب دے ہوگی نہ جب دے ہیں نہ لاب دے ہیں رہ گے کورے دے کورے پڑھیں گور مہر کریں جس جن پر سو بچے شبد تن سن کر کہندے نے گروہ مہر کردائے اے میر لیندے نہیں وہ دو ہی ہتھی کہندہ ہے کہ آؤ میں تو ہنوں لجانوں تیار ہاں مگر اے اندر نہیں جاندے بے شمار مثالہ ہن گروہ نانک صاحب کہندے نے کبیر ساچا ستگر کیا کرے جو سکھا میں چوک اندے ایک نہ لا گئی جو بانس بجائی ہے پھوک ستگر تن سنو دو ہی ہتھی اندر لجانوں تیار ہن مگر اسی اندر نہیں وڑ دے شبد تھی بنا کوئی دوائی دنیا بچ نہیں جد اندر شبد سنانگے تاں شانتی آ جائے گی تاں پریم پیار آئے گا سارے مہاتمہ ہوکا زندینے کے شبد نو سنو جنہ جنہ نے اس کلام علاہی کیرتنیا انہ دواجینوں سنیا انہ دا من کابو آ گیا کام بود آدھک کاجی رو کرندیر سی انہوں باروں مطلب بڑا اپنے اپنے آلم فاجل سمجھتا سی جو میں ساڑے انہوں جڑا گروہ گرانس صاحب دی بانی پڑی ہے اگر کوئی ساڑے کو سوال پچھے اسی ہو تو جواب نہیں دے سکتے لیکن وہ جڑے اتھے گرانتی جڑے نہ گیانی پاس کیتی ہے وہ جواب دن دے نا یسی کئی باری سنے آئے کہ بھی یسی ہوتا جواب نہیں وہ جواب دن دے نا ایم اے جی بھی وہ آلم فاجل سی پرندروں خالی سی جہتے گرنان صاحب پڑے گئے گرنان صاحب گئے تو انہوں نے سوال پچھے کہندے جی یہ میل کے ہو جائے گروہ صاحب نے کہا بڑا عجیب بڑا خوبصورت ہے کنے کنگرے نہ اور شاہب نے کہا بابنجہ کنگرے نہ دے کہندہ جی کنے برجے نہ انہوں نے کہا جی بارہ برجے نہ دے کہے کھڑکیا نہ دو کھڑکیا نہ نو درواجے نہ انہوں نے کہا بابنجہ کنگرے دے دس نو دو میں اتھاندے ہوگے دس نو دو میں پیراندے ہوگے بھی ہوگے بطی داند ہوگے وہ منجہ کنگرے ہوگے بارہ برجے تین ساڑے باندھ موڑ ہوگے تین لتاندے ہوگے دو کھڑکیاں ساڑیاں کھا ہوگیاں نو درواجے ساڑے جیڑے کان نک نیچے دے سراغ پھر انہوں نے کہا کھڑکیاں کتھے بھردھے ہیں اچھے خاصے مہل تے بانگا دے خدا ستیاں بانگنا سن سکے رہا خدا جگائے کہنا کھڑکیاں کتھے تو رہا بھردھے ہیں خدا ہوتے بانگا دے رہا اکاس بانی آ رہی ہے تو ستا پہنے سننے ہی نہیں جاکیں تو سنیں کام کروز آدھک اندریان کابو آ گئیاں اندر روشنی اور نور اور تجلی پیدا ہو گئی کیول او ہی بچے باقی سب مارے گئے دھولو اب ایک ہی لئے باستے ہیں ساٹھے ستسنیاں باستے ہیں اگر اسی ستسنگی بنی ہیں چاہے اسی گروہ کر جانے ہیں یہاں کوئی کوئی دو رہے نہیں ہے گی ہسی ستسنگی ہیں سکھا سکھ گروہ دی سکھانال بڑھا گے نہ کہ بار دے پیشنال اسی سکھانے بڑھا دے بڑھا پا لیے کچھ بھی کر لیے نہ گروہ دے سکھانے لیں گے گروہ دے سولاندے چلانے لیں گے پھر اسی سکھ کہ مونے نالے رب دی کوئی دوستی نہیں رب دی دوستی تا آتما نالا ہے شریر نالتا نہیں اسی سکھانے لیں گے پیار کرو ایک بڑے سال دی گھل ہے میرا کھل لگ بگ بی سال ہو گیا ہوں گے ایک آدمی سنو ملیا ایک چیز نالتا کوئی رسطہ نہیں او داتا آتما نال رسطہ ہے آتما نال رسطہ جوڑو پھیرے دکھاں بنو گا باہر دے پیچھا نال کھلنے بندی کنے پہ اگھبت لی چلو کچھ ہی کری چلو وہ ایک شبت بھی ہوں دے نا جوگی ہو کے جوگت نہ جانی جوگی ہو گیا کاربار شڑتا سب کچھ کرتا پر جوگت نہ جانی جوگت کے لیے ابھی اندر مالک تو جدہ رہا دور رہا مالک نے اندر پرویش کیتا ہی نہیں پھر جوگ بنا کرتا ہے پتہ نہیں کنیا کرانے روٹی پانی کھاتا ہو گا وہ دا لیکھا جوکھا مالک لگو گا چھڑتا نہیں ہو گا اتھے پھر میں کنے شانہ بنے پھرے کنے گیان کو اٹھتا پھرے وہ نہیں باپ رحم کرو گا وہ دا لیکھا جوکھا لگو گا سجنا توہاں کچھ کیتا ہے ایدائی صاحب دے انہیں روز بیکھتا ہے کیڑے پتنگیں اپنے سارے بیکھنے کنی گندی تھا دے بچ پہے سرو بل سرو بل کرتے سور کنی گندی تھا دے بچ بیٹھتا ہے آپ سارا کچھ دیکھیں جانے مگر پھر بھی ساڑے اندر مالک دا در پر بیش پیدا نہیں ہندہ کہ یارے پہلا کی تے ساڑے بر گئی سی ہے یہ بچارے کنیا گندیاں تھا مالک دے بچے لیٹھے پہنے یہ سوچے دے دا کم بڑھنے کوئی دیر نہیں لگتی گریشتی آدمی نو سادو نوڑوں پہلے رام ملوگا اگر نہیں تاسی اس دیدی گرنٹی کر دیں کیوں ملوگا کہ گریشتی آدمی اپنی دسانوں دی کمائی کر کے تانپن کر دا سادو کی گروسہ تو مانکے کھا ہوا وہ دے کریا کہ کوئی گریب بھی کھا جوا کوئی مان مانگتا بھی کھا جوا کوئی گروہ کا ارچ بھی ہو جتھے کتے بھی کسی چیز نو مند ہے فکیر نو مند ہے گردوارنو مند ہے مندر نو مند ہے ادھے کرو تو کچھ نہ کچھ لیکھا جو خل ادھے تا بھنو گا کام ہو گئے پورا ہاں بول سکتر دن دن سات گروہ تیرا ہی آسرا آیاں جوڑا سیں گے بھئی کچھ تا خوابہ بھی تھنڈی بھگ دی ہے کچھ میرا پانجیمی داراں ڈنگر پرشودہ بھی تیان ہندہ ساری چیزی دار ساری چیزی دار ساراں تو بے ساکتے تجھے بٹھا رو چار گنڈے ستا بیٹھے روان کوئی گل نہیں ہے گی پر تھوڑا جا سارے پاس ہی دیکھنا پہند ہے چلو گرو گرو پر تھوڑا سارے پاس موسیقی 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 باکج diğer گرو شاہب نے کہا ہے گرو شاہب نے فیصلہ دیتا ہے اکر ت judges تپوں راج راجو نرک تاپ کیٹا خواس گری بادشاہ بڑ گیا راجو نرک پورے گر کی بھکتی بنا راجہ گدہ ہوئے ماتی ٹوئے کمار کی کاس نہ ڈالے ہوئے ست سنگر کیسی بڑی چیز ہے سچے پاسشاہ نے فرمایا ہے کہ بھی کوئی بانیاں کسے پنڈے چلیا گیا انہیں جیمیدار آنڈا ٹگا بچہ جو پیسہ مال پسو سارا مطلب اپنے قبضے کر لیا بیاج بٹو لا کے نراج ہوگے جیمیدار کہنے کے لالہ جاؤ اپنے بسترہ لے جو انہوں نے مجدور نہ ملے فقیر بیٹھا سی جو پہلا درخت نظر لے پہ جاندے سی وہ جی تو کئی باری آئے گیا آیا تو وہ پوچھ دینے سجنہ کی گل ہے تو بھاری بھاری گیڑے لاؤنا ہے وہ کہنے دے جیمیدار میرے نراج ہوگے اور میں نے کوئی مجدور نہیں لب دا پہا میرا بسترہ لے جانا ہے تو فقیر کہنے لگے ابھی مجدور تا مل جوگا مگر ایک شرط ہے کہنے جی دسو بھئی جاتا گرو دی گل تو سنو دا جائیں میں سنو دا جاؤں یا میں سنو دا جائیں تو سنو دا جائیں بڑیاں بدھی سی انہیں کہے بھی ایک اوکھی گل ہے فقیر بول دا جاؤ گا ہاں جی ہاں جی کر دے جا مانگے انہوں اس فقیر نے بسترہ سکتے ٹھالیا اور وہ بات کر دے گئے سیٹ ہان جی ہان جی کر دا گیا جو دا شہر آ گیا کہنے لہوی سجنا چک تیرا بسترہ جا پر یاد رکھیں آج دو اٹھ میں دن تو ایس دنیا تو چلے جانا ہے اور نال تو کوئی جندگی سریشت کرم نہیں کیتا جنہیں کوئی تو پوندان کچھ نہیں کیتا آج ایڈا میرے نال ایک گھنٹا سوبت کریا اے تیرے کھوڑے ہیں سیٹ نے سوچیا بھی انہیں اپنے بچیا نو کیا بھی انہوں نے اپنے سامبھو مہتا ہے دنیا تو چلے آ جانا ہے پر یاد رکھیں دا تار مراج دین پچھو گا بھی اے پھڑ پہلے لینے جا باد میں تو کہتے جی میں پہلے لینے پھر دیکھیں گا کیوں جو اٹھ میں دنوں گیا تار مراج نے کہا بھی اے دیکھو کوئی عمل نامہ وہ کہتے جی بلکل صاف ہے جیرو ہے وہ کہتے چنگی طرح دیکھو یا چنگی طرح دیکھا تو کہتے جی ایک گھنٹہ ہے ایک فقیرتی سوبت کری ہے وہ پونہ ہے تو کھوڑے ہو رہے نہیں کہتے بھی جا پر کھنٹے بعد آج ہی انہوں تو کھینے سی وہ بھی دیریاں سینٹا مارنو فکیر کرن دا جیتھے انہوں سے آگے پہ جا ناڑے ہوتا بھیس ترہ چکے ناڑے انہوں چرہ سی جتار کے لے کے گا بولوائی دو بڑی نیکی اور کی ہوگی دن دن ستگرو تیرا ہی آسرا اوہ ایسا سنگھا بول دو بڑا رہے ست سنگھ ہووے گڑیاں چار تپ دے ہوں من برس ہجار تو بھی ست سنگھ قیمت دار سنت سبھی پرماؤں دے نے اتم بھاگ جناں دے ہوں دے اوہ چال ست سنگھ او دے نے ساسنگ جیڑ نوستو کائی مان ملین دکارے سفائی ساسنگ جیڑ نوستو کائی مان ملین دکارے سفائی کردہ کرماؤں وڑا پائی کردہ کرماؤں وڑا پائی وست یا گوچر پاؤں دے نے اتم بھاگ جناں دے ہوں دے او چال ست سنگھ او دے نے ساسنگ میں ماں اگ میں اتھائی سارے سنتانے بطلائی ساسنگ میں ماں اگ میں اتھائی سارے سنتانے بطلائی مورک لوکانے قدر نہ پائی مورک لوکانے قدر نہ پائی اے میں جنم گماؤں دے نے اتم بھاگ جناں دے ہوں دے او چال ست سنگھ او دے نے مان س جن میں او سب لاکار دے جو وچنا تے اعمل کماؤں دے نے موسیقی بڑڈا کرماتوں ست سنگھ جتے چڑ دا نام دا رنگ جڑے پیندے پرےم دیپاںگ بانے او ثیوے جان دے نے جڑے پیندے پرےم دیپاںگ بانے او ثیوے جان دے نے اتم بھاگ جناں دے ہوں دے او چال ست سنگھ او دے نے او جس نو ست سنگھ ہے مل جان دا بھاو سا گر نو تر جان دا جس نو ست سنگھ ہے مل جان دا بھاو سا گر نو تر جان دا پنجا چورانو مار مکون دا چنجا چورانو مار مکون دا جو پہ شور مچاؤں دے نے اتم بھاگ جناں دے او چال ست سنگھ او دے نے ست سنگھ کریے سنیے آ راب دے ملن دلاب دائرہ ست گر پورے نو مل دائجا ست گر پورے نو مل دائجا آئے او پھر رس دے لاؤں دے نے اتم بھاگ جناں دے او چال ست سنگھ او دے نے ست سنگھ دے وط مل دی جگتی نام جا پن نال مل دی مکتی ست سنگھ دے وط مل دی جگتی نام جا پن نال مل دی مکتی نا پھر رس چورا سی بھگتی شا مستانہ جی فرماؤں دے نے نا پھر رس چورا سی بھگتی شا ست نام جی فرماؤں دے نے اتم بھاگ جناں دے دن بابا شا مستانہ شا بلوچستانی جی تیرا ہی آسرہ تیرا ہی آسرہ لنگر بڑھایا ہے ساری سنگھ تنگھ ایک اور بھول دے چھو دن دن ستگرو تیرا ہی آسرہ بھول لوگے بھگتی شا بھول دے ایک بھول دے پھر ساری ساتھ سنگھ تنگھ 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 چرنچ بہنتی ہے ماتما بھگتی بھجن سنا رہن بھجن دی سماپتی توبا جو بھی ساتھ سنگھت اس ساتھ سنگھ دے وچ پہنچے ہیں ساری ساتھ سنگھ دے چرنچ بہنتی ہے ساتھ سنگھت نے پرشاد لے کے لنگر شاکے پھر جانا ہے جی دن دن ستگرو تیرا ہی آسرہ دن دن بابا شا بستانہ بلوچستانی جی تیرا ہی آسرہ دن دن ستگرو تیرا ہی آسرہ آج نادر جندہ رام تیرا ہی آسرہ پرمسندوں کا نیرہ رام تیرا ہی آسرہ شا مستانہ بلوچستانی جی تیرا ہی آسرہ دن ستگرو تیرا ہی آسرہ پرمگڑی وچ ملنا ج ستگرو پیارے نو دن دن ستگرو پیارے نو مجھے دے جاندے پرمگڑی دینی پیندی سیس بلی مجھے دے جاندے پرمگڑی دینی پیندی سیس بلی مجھے دے جاندے پرمگڑی دینی پیندی سیس بلی مجھے دے جاندے پیندی سیس بلی مجھے دینی پیندی سیس بلی مجھے دینی پیندی سیس بلی مجھے دینی پیندی سیس بلی اوکھی کاٹی پہنڈا بکڑا کھنڈے تاروں بہتا تکڑا وہ دسمہ ہی ساوال تو نکڑا جا دسمہ ہی ساوال تو نکڑا چڑنا دسم دوارے نوں تیرا لالے پریم گڑی ویچ ملنا جے سات گور پیارے نوں تیرا لالے پریم گڑی ویچ ملنا جے سات گور پیارے نوں بکڑا پریم گڑی دا رسطہ جیتھے سات گور پیارے نوں او جے سردتیاں میڑے تا سستا بکڑا پریم گڑی ویچ ملنا جے سات گور پیارے نوں سچے پریمی اوڈار وچ ڈٹ دے سات گور سیس منگیتا کٹ دے سچے پریمی اوڈار وچ ڈٹ دے سات گور سیس منگیتا کٹ دے مرنے تو پشانی ہٹ دے مل دے پریتم پیارے نوں دیرا لالے پریم گڑی ویچ ملنا جے سات گور پیارے نوں دیرا لالے پریم گڑی ویچ ملنا جے سات گور پیارے نوں دن دن سات گور تیرا ہی آسرا شاہ مستانہ شاہ بلوچستانی جی تیرا ہی آسرا دن دن سات گور تیرا ہی آسرا سا سنگدے چرناج بینتی ہے جی جو اپنے شاہ مستانہ بلوچستانی آشرم پینڈ کو کیاڑی اندر جس دے اندر بابا گردیال جی سیغا دے رہن اس دربار ویچ اے جو جنوری مہینہ چل رہا ہے اے سے مہینے دی جو چوبی جنوری ہے دن ایتوار شاہ مستانہ بلوچستانی آشرم پینڈ کو کیاڑی اندر ساسنگ ہے جی جو ساسنگ ہے وہ دن دا ہے جی گیارہ وزے ساسنگ دی کاروائی شروع ہوئے گی جو اپنے شاہ مستانہ بلوچستانی آشرم پینڈ کو کیاڑی اندر ہے چوبی جنوری ایتوار دن دا ساسنگ ہے جی دن دن ست گرو تیرا ہی آسرہ دن دن بابا شاہ مستانہ بلوچستانی جی تیرا ہی آسرہ ساسنگت چرنچ بہنتی ہے جی پریوار والوں جو بھی ساسنگت ساسنگت پہنچے ہیں ساسنگت نے پرشاد لینٹو باد لنگر شاہ کے جرور جانا ہے جی سارے نے دن دن ست گرو تیرا ہی آسرہ